دنیا سے خرص کی بھیک مانگ رہا پاکستان اس وقت اپنے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے یہاں مہنگائی آسمان پر ہیں وہاں کی عوام کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہیں لیکن ایسے حالات میں بھی آتنکیوں کی پناہگاہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا وہ بھلے ہی خود کو بڑا شاتر سمجھتا ہو لیکن اس کی ساری ناپاک حرکتیں دنیا سے نہیں چھپا تھی یا تو وہ خود ایکسپوس ہو جاتا ہے یا پھر اسے ایکسپوس کر دیا جاتا ہے دراصل ان دنوں پاکستان سوشل میڈیا پر کشمیر مدے کو لے کر فیک نیریٹیو پھیلانے کا پلان بنا چکا ہے اور اس نے پانچ فروری کو کشمیر سولیڈیریٹی ڈے منانے کی تیاری کی پاکستان سوشل میڈیا میں کشمیر مدے کو لے کر اس لیے بھی سکریتہ دکھا رہا ہے تاکہ پاکستان کے عارتک حالات اور لاکھوں لوگوں پر آئے سنکڑ سے دنیا کا دھیان ہٹایا جا سکی اپنے ہی دیش کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان نئے نئے پیترے چل رہا ہے وہ اپنے ہی دیش کی جنتہ کو مورک بنانے کی کوشش کر رہا ہے جانکاروں کی مانے تو پاکستان کا ایک اور ٹولکٹ بے نخاب ہو گیا ہے پاکستان نے پانچ فروری کو تتھا کتھت کشمیر ایک جھوٹتا دیوس منانے کے لیے سوشل میڈیا پر فرصی کہانی اور پرچار پھیلانے کے لیے ایک وسترد ٹولکٹ تیار کیا اس نے ویشوک اسطر پر سبھی پاکستانی مشنوں کو پرچار سامنگوی بھیجی ہے اور مشنوں کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر اسے پرکاشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے دراصل پاکستان کی ارثویوستہ ڈوب چکی ہے وہاں کی موجودہ شہباز سرکار اور سینہ کے لیے دیش کو اس سنکٹ سے اوبارنا مشکل ہو رہا ہے اور اسی لیے وہ کشمیر کا راگ علاپ کر پاکستانی جنتہ کو مورک بنانے کی کوشش کر رہا ہے بتا دے کہ پاکستان لگتار بھارت ویروتی سادشوں پر بہت دھن کچ کرتا رہا ہے سرکار میں بیٹھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ویروت کرنے ماتر سے وہ ستہ میں بنے رہ سکتے ہیں پاکستان سرکار آرثک تنگی اور سنکٹ سے جوج رہی ہے اور وہ اس گرتی ہوئی ارثویوستہ کو روک پانے میں ناکاب رہی ہے اور اسی لیے پاکستان پھر سے رٹا رٹایا کشمیر کا راگ علاپ رہا ہے یہاں یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ بڑے مسلم دیش سعودی عرب اور یو اے پاکستان سے حالی میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو بھول جائے اور بے وجہ اس مدے پر اپنا وقت برماد نہ کریں ٹائم سنان آب بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ